یہ کوئی ٹیکنیکل اس کے اندر ایشو ہوا ہے اور جس کو جو ہے وہ ویلکم بیک کچھ ٹیکنیکل ایشو ہوا ہے وہ لائف سٹریمنگ کا کوئی معاملہ تھا جو کہ سیٹنگ میں نہیں آیا بارالہ ہم اب اگین جیسے تیسے جو ہے وہ آپ کی خدمت میں حاضر اور پرام کر رہے ہیں کوشش میں نے بہت کی کہ یہ چیز ہو لیکن نہیں ہوگی تو نہیں ہوگی اب جب ہو رہی ہے تو پھر ہو رہی ہے تو ہم بات کر رہے تھے لائیو ٹرانسمیشن کی رمضان لائف ٹرانسمیشن کی سپیشل ٹرانسمیشن جس کے اندر کچھ فارمنٹس ہیں ہمارے وہ ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے آپ کی باتیں سنیں گے اس کے اندر جتنی زیادہ سے زیادہ جو معلوم آتا ہے جو تھوڑی بہت معلوم آتا ہے وہ ہم آپ کے ساتھ جو ہے پوری کوشش کریں گے کہ شیئر کریں تو ہم بات کر رہے تھے تین اصولوں کی تین اصولوں کے اندر کیا چیز ہے اس پرام کے لدر ہم آپ کو ٹپس بھی کچھ دیں گے کچھ ریسپی کی بات کریں گے کچھ روزے کے کچھ امپیکٹ ہیں وہ آپ کے ساتھ ضرور شیئر کرنا چاہ رہا ہوں میں اس میں آپ ذرا سمجھئے گا بیسک ایک روٹین انسان کی جو ہے نا وہ الیون منت میں ڈیولپ ہوتی ہے جس کو ہم لوگ مختلف اس میں چلاتے رہتے ہیں ٹھیک ہے نا تو یہ جو سپیشل مہینہ ہے رمضان کا اس کے اندر جو بیس ہے وہ پرہیزگاری کا ایک سگنل ہوتا ہے ایک 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 انرجی لیول انسان کا جو ہے وہ ری سیٹ ہوتا ہے اور کئی چیزیں ایسی ہیں لائف کے اندر جو اس مہینے میں آکے ہم ان سے ہڑتے ہیں ہم چینج ہوتے ہیں اب جب لوڈ آتا ہے ہمارے اوپر کسی بھی قسم کا تو اس مہینے کے جو جہاں پر مصبت اثرات ہیں وہاں پر کچھ اس طرح کی ریڈیشن بھی سامنے آتی ہیں کہ لڑائی چگڑے کا جو انسر ہے وہ بڑا واضح ہوتا ہے بات پر جو ایشو ہے وہ سامنے ہوتے ہیں دوسرا اسی سے ریلیٹڈ کہ آپ کو روزہ رکھانے والے یہاں ٹھیک ہے کہ نہیں ماں کی شکل ہے بہن کی شکل ہے زوجہ کی شکل ہے ایکس وائی زی جو بھی افراد ہیں جو فیملی مین ہیں فیملی سے ریلیٹڈ ہے فیملی سے کونیکٹڈ ہے تو خدارہ تھوڑا سا ان لیڈیس کا بھی آپ خیال رکھے گا جو صبح سے لے کر اور رات تک اور پھر آدھی نیند کے اندر اٹھنا سیری کو جو ہے وہ اس کو بنانا اور پھر سیری کے بعد وہ آپ کی جو ہے وہ گوشت گزاری میں وہ رکھنا پھر اس کے بعد کہ یہ چیس صحیح نہیں ہوئی یہ بڑا ہمبل تحمل کے ساتھ یہ ٹائم جو ہے یہ سپینٹ کیجئے گا اس میں آفیت اور خیریت ہے سب کے لیے اور اگر آپ اس سے ہٹ کر چلیں گے اور اپنے آپ کو الجھائیں گے سٹریس دیں گے پریشانی کی طرف رہیں گے تو پھر ذہن میں رکھیں کہ پریشانی جو ہے یہ بڑھتی جائے گی اور رمضان کا جو انوائرمنٹ ہے رمضان کا جو اپنا ایک برکت ہے ایک جو اثرات ہے رمضان کے یہ ڈے وی ڈے ڈل ہوتے جائیں گے اور آپ کے جو انٹرنل ایشو ہیں لائف کے یہ مزید بڑھیں گے اور پھر آپ منتظر رہیں گے کہ جی رمضان جو ہے یہ خیریت سے ختم ہو یا گزر جائے تو پھر ہم اگلے روپ پر آئیں تو اس چیز کا آپ نے بہت خیال رکھنا ہے بہت آپ نے اس کا ذرا اس کو لائٹ نہ لیجے گا کہ یہ رمضان ہے اور یہ خوش نصیبی ہوتی ہے کہ ہم اس طرح رمضان کے اندر ان چیزوں کو اپنا کرتے ہیں اور عطا کرنا رب کی طرف سے یہ ایک ہمیں اور موقع دیا جاتا ہے ہمیں ایک اور ایک ایسے امتحان کے اندر لائے جاتا ہے ایک ہمیں ایسا ایونٹ دیا جاتا ہے جس کے اندر ہم زیادہ سے زیادہ اپنی اصلاح کرتے ہیں اپنے آپ کو ریپیئر کرتے ہیں اپنے آپ کو سیٹنگ کی طرف لے کر جاتے ہیں یہ تمام چیزیں کس سے جوڑی ہوئی ہیں یہ تمام چیزیں اس برکت والے مہینے سے جوڑی ہوئی ہیں اس برکت والے مہینے کے اندر ہمیں اپنے ارد گرد دائیں بائیں ان لوگوں کا بھی خیال رکھنا ہے احساس کرنا ہے تاکہ ہم اس کی جو بیس ہے جو اس کا جو اس مہینے کی جو برکات ہیں وہ زیادہ سے زیادہ ہم لوگ حاصل کر سکیں لائیو کال کرنے کے لیے جو ہے 0300 2222199 آپ بھی ہمارے ساتھ اپنے جو حالات ہیں اس کے ساتھ آپ گپ شپ لگا سکتے ہیں شیئر کر سکتے ہیں اور ہم بھی اس کو زیادہ سے زیادہ آپ کوشش کریں گے کہ اس کو دیکھیں کہ یہ جو پرام کے جو نظام ہے یہ کس طریقے سے چلتا ہے اور اس کے اندر کیا کے چیزیں جو ہے وہ ہم مزید ڈال سکتے ہیں اور ہم جو آپ کے ساتھ گپ شپ لگائیں گے وہ اپنی جگہ پر ہے اور جو آپ ہمارے ساتھ شیئر کرنا چاہتے ہیں اپنی چیزیں وہ بھی ہم ساری کی ساری جو ہے اس کو دیکھیں گے اور زیادہ سے زیادہ جو ہے ہم ان چیزوں کو سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ یہ چیزیں کیسی اور کہاں سے اور کہاں تک جو ہے یہ چل رہی ہیں اچھا جی محمد ساکی مرد کریم انٹو ادرز جی تینکیو ویری مچ جی رابیہ اشرف عاشق حسین شاہ صاحب ادر لائک شور ویڈیو رمضان سپیشل بہت شکریہ آپ لوگ کا آپ نے اپنا قیمتی وقت نکال کے اور پیار مبت کر کے جو ہے وہ آپ اس پرام کو دیکھ رہے ہیں اچھا جی تو ہم بات کر رہے تھے پروگرام کی اور اس کے ساتھ جڑی ہوئی چیزوں کی اچھا جی تو اگین آگے چلتے دیکھ رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو بات یا ان کے کے جو الفاظ ہیں یہ یعنی الفاظ کے اندر اس کو پیان کرنا اور پھر اس کو سمجھنا یہ ایک بڑی یعنی آپ یہ سمجھ لیں کہ یہ ایسی ہے کہ جیسے یعنی ان کے ایک ایک لفظ ہے اور ان کی ایک ایک جو احادیث ہیں اس کے اندر ظاہری تو فائدے انگنت ہیں اس کے علاوہ جو اس کے باطنی فائدے ہیں جو اس کے باطنی وہ جو امپیکٹس ہیں جو سپورٹ ہے اس کا اس کا بھی بیان جو ہے نا وہ کرنا بہت مشکل ہے نیکی کا راستہ بتانے والا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قول ہے اور حدیث مبارک ہے نیکی کا راستہ بتانے والا نیکی کرنے والے کی طرح یعنی یہ ذرا آپ اس کو تھوڑا سا ریالائز کریں کہ بیٹھے بٹھائے آپ کے اکاؤنٹ کے اندر نیکیاں جو ہیں نا وہ آنا شروع ہو جاتی ہیں اس کی بھی ایک لوجک ہے اور یہ بھی بتاتا ہوں آپ کو جی اچھے 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 جی اچھا اب جو ہے اور اس کے لئے چیزیں یہ اس پہ ذرا بلکل میں نیا نیا بیٹھا ہوں مجھے اس پہ اتنا علم نہیں ہے کوشش کر رہا ہوں اس کو سمجھنے کی انشاءاللہ اونٹے سیدھے بٹن دباتے دباتے جو ہے یہ بلکل میں اس کو سمجھ جاؤں گا کچھ افراد جو ہے وہ مالی پریشانی کی وجہ سے جو ہے وہ ایک رشتہ ازدواج اس کو کہتے ہیں اس سے ڈرتے ہیں اس پہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا اچھا ایک میسج دی ہے کہ حدیس نبی ہے جو گھر کے اخراجات اور غربت کے خوف سے شادی نہ کریں وہ ہم میں سے نہیں یہ بھی ایک روایت کے اندر ایک اوثینٹک چیزیں ہیں اس کو اگر سمجھتے ہیں محمد ساکیب صاحب کیسے ہیں آپ ٹھیک ہے خرید سے ہیں بہت شکریہ آپ کا آپ بھی اپنا ٹائم نکالتے ہیں اور کال یعنی میں اس پرام کے اندر آپ شیئر کر رہے ہیں تھوڑا سا اگین بتاتا جاؤں کہ لائیو کال کے لیے زیرو دو تھری ڈبل 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 ڈی یہ نمبر ہے اس پہ آپ ہمارے ساتھ گپ شپ کر سکتے ہیں اسی برکت والے مہینے کے ساتھ سے اور آپ کی جو کال ہے اس کو انہیں سسٹم ایسا ابھی تک کیا ہوئے دیکھتے ہیں آپ یہ کتنا سود مند ہوتا ہے کتنا افیکٹیو ہوتا ہے کہ آپ کی کال جو ہے وہ جتنے بھی پرام دیکھ رہے ہیں لوگ وہ بھی سنیں گے کہ کیا گپ شپ ہو رہی ہے کیا گفتگ ہو رہی ہے یہ پرام کوئی مذہبی اس ٹائپ کا نہیں ہے کہ کوئی ایسی چیز کے لیے جس کو ریلیجیس ایمپیکٹ کہتے ہیں ایسا نہیں ہے ایک نارمل سوسائیٹی میں میں رہتا ہوں آپ رہتے ہیں یہ اس پرام ہم وہ جو دائیں بائیں ہم جو چیزیں ہیں وہ دے کر ہم یہ چیزیں لاتے ہیں یا بناتے ہیں یا بتاتے ہیں یا آپ لوگ کے ساتھ جاری رکھتے ہیں اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ کوئی ہمارے نمبر بن جائے ہیں یا آپ کے نمبر بن جائے ہیں مقصد صرف یہ ہے کہ ایک جو دور ہے اس وقت زندگی کے اندر اس اس دور میں جو وقت چاہے وہ آپ کا ہے چاہے وہ میرا ہے وہ جتنا اچھا ہم گزار سکیں ہستے کھیلتے وہ وقت گزر جائے تو اس کے اندر آفیت ہے آشرباد ہے خیریت ہے اس کے اندر کوئی ہرڈل نہیں ہے اور کچھ ایسے بھی معاملات ہیں کہ افراد کہتے ہیں کہ جی اپنا جو ہے نا وقت ایسا الجن میں آ جائے گا یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا وہ ٹھیک ہے ہم ساری چیزیں سمجھتے ہیں ہم ساری چیزیں کوشش کرتے ہیں جاننے کی لیکن جتنا اچھا وقت اچھا سینیریو اچھا محول ہوگا اتنا اس روٹ پہ جس پہ میں بھی چل رہا ہوں آپ بھی چل رہے ہیں یہ ساری چیزیں آتی جائیں گی اچھا جی اپنا عبدالصمی کیسے ہیں آپ ٹھیک ہیں سلام عبدالوائی وقاس شیخ وارل والیکم سلام کیسے ہیں آپ وقاس بھائی بہت شکریہ آپ کا اگین میں بتا دوں کہ اس پرام کے اندر ہم لائف کال بھی لیں گے کوئی آپ کے دل کی بات جو مجرد ورمزان سے ریلیٹیڈ ہو اس کے لیے نمبر آپ لکھ لیں ڈبل 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 ڈیس پہ آپ کال کرنگ کر سکتے ہیں گپ شپ ہو سکتی ہے آپ کی جو گپ شپ ہے وہ لوگوں تک بھی پہنچے گی اور اس سے ہو سکتا ہے لوگوں کو کچھ مزید فائدہ ہو آپ کی کوئی بات کرنے سے آپ کی کوئی ایڈوائز دینے سے یہ تمام چیزیں اسی سے جوڑی ہوئی ہیں میں نے بہت کوشش کی کہ اس کو پہلے سمجھوں لیپ ٹاپ کیا چیز ہے کس طرح جتنی سمجھ ہے اس حساب سے چلنے کی کوشش کی جا رہی ہے یا کر رہے ہیں پھر بھی کوئی کمی کتائی ہوگی تو آپ کے سامنے ہی ہے کیونکہ یہ کوئی پروفیشنل تو ہے نہیں ہم لوگ کے جی وہ کوشش کی تھی ہم نے اس کو لائف سٹریم کرنے کی لیکن وہ نیٹ نے شاید ساتھ نہیں دیا یا اپنا میرے سے نہیں شاید پرام ہو سکا یہ چیزیں سارے تو یہ زندگی کے جو تین حصول ہیں یہ بھی ذہن میں رکھیں اور اپنے ارکت کے جو حالے والے یہ بھی ذہن میں رکھیں اب کچھ واقعات آپ کے ساتھ جو ہے وہ زندگی کے میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا جس کو قصہ کہانی کہیں گے یا ایک گپ شپ کا ایک پارٹ آپ کہہ لیں وہ کہیں گے اس میں کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو دماغ کے اندر ہوتی ہیں آپ کے اور جب کافی سارا دماغ کے اندر چیزیں ہوتی ہیں تو اس کو جب آپ ڈلیور کرنا چاہتے ہیں تو اس میں کچھ الفاظ کبھی آگے ہو جاتے ہیں اور کبھی پیچھے ہو جاتے ہیں لیکن جو سمجھتے ہیں کہ لوبے لباب یہ تھا یا بات کرنے کا جو انڈ تھا وہ یہ تھا تو اس کے اندر کوئی چیز جو ہے نا وہ ایرر نہیں ہوتی وہ آسانی سے سمجھ آ جاتی ہے اور جس کے اندر یہ چیز آ جائے کہ یہ سی صحیح نہیں تھا یہ ٹی صحیح نہیں تھا تو ہم اس کو سننے کے لیے بھی ہر لمحے تیار ہیں ہم انکار نہیں کر رہے ہیں لیکن یہ بات ہم ضرور آپ کو بتائیں گے کہ یہ جو واقعات ہوتے ہیں آپ کے ساتھ ہوتے ہیں میرے ساتھ ہوتے ہیں تو جس اس کی جو فیلڈ ہوتی ہے جس اس کے جو اپنا شعبہ زندگی کے ساتھ کنیکشن ہوتا ہے کسی کی پبلک ٹیلنگ ہے کسی کی کس طرح کی ٹیلنگ ہے یہ تمام کی تمام چیزیں ہیں نا یہ اثر رکھتی ہیں اور اصل یونیورسٹی اصل کالیج یہ پریکٹیکل جب ہوتے ہیں آپ پھر پتہ چلتا ہے یہ جو ڈگریز ہوتی ہیں یا یہ جو دوسری چیزیں ہوتی ہیں کیا کہتے ہیں جی اس کو اسناد وغیرہ ٹھیک ہے نا یہ سب کرامت ہوتی ہیں لیکن پریکٹیکل لائف میں جب آپ انٹر ہوتے ہیں زندگی کی جو تیکچر جو بیس ہے یہ زندگی کا جو روٹ ہے اس کے اندر جب آپ ان ہوتے ہیں تو اس ان ہونے کے بعد آپ کو پھر پتہ چلتا ہے کہ آپ کی قابلیت وہ جو چودہ پندرہ سولہ سال سکول کالیج یونیورسٹی کے اندر لگائے وہ یہاں پر کام کر دیئے یا سال دو سال کسی اچھے دنیا دار آدمی کے ساتھ استاد کے ساتھ لگائے ہیں تو وہ چیز آپ کو سپورٹ کر دیئے یہ آپ اس وقت ڈیسائیڈ کر دیں تعلیم کا جو پہلا سٹیپ ہے وہ اپنی جگہ پر ہے ہم اس کو نہیں اٹھا رہے لیکن پریکٹیکل وہ تھیوریکل چیزیں ہیں پریکٹیکل جب آپ گھر سے باہر نکلتے ہیں سڑک پہ چند قدم چلتے ہیں ہوا لگتی ہے کہ گاڑی تیز چلتی ہے کہ یہ آستہ چلتی ہے یہ ساری چیزیں دیکھتی ہیں وہاں پہ پھر پتہ چلتا ہے کتنے بیس کے سو ہوتے ہیں کتنا جو ہے انسان اس کو ریالائز کرتا ہے کتنا ریالائز نہیں کرتا ایک مجذوب کا واقعہ جو ہے وہ میں تھوڑا آپ کے ساتھ شیئر کروں گا ٹھیک ہے کہ نہیں اور اس کے اندر بڑا ایک میسیج ہے اس واقعے کے اندر میں چاہوں گا کہ وہ آپ سنیں تو وہ مجذوب سے جو واقعہ تھا اس کے اندر ایسا ہوا کہ وقت کا جو راجہ یا وقت کا جو حاکم تھا اس نے مجذوب کو انویٹیشن دیا کہ جی تم میری طرف آؤ میں ذرا پانی پیلوں آپ کے ساتھ بات بھی کرتا ہوں ساتھ ساتھ جی کال جو ہے وہ کرنے کے لیے زیرو تری انڈر ڈبل 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 ڈ پی آپ کال کر سکتے ہیں اور اس سے آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا کہ یہاں پہ کیا چیز چل رہی ہے تھوڑا ساتھ یہ بھی ضروری ہے تو وہ مجذوب کو اس نے انویٹیشن بھیجا کہ آئیں آپ تو وہ نہیں آیا ٹھیک ہے جی basic یہ جو لوگ ہوتے ہیں نا مجذوب type کے جو لوگ ہوتے ہیں ان کا اپنا ایک circle ہوتا ہے اور وہ جو وقت کا حاکم تھا یا راجہ تھا یہ جو بھی تھا اس نے کہا کہ جی آپ جو ہے وہ نہیں آرہا تو میں خود جاتا ہوں ملنے خیر وہ خود اس کے پاس کیا اور اس کو بولا کہ بھی میں اب وقت کا حاک کی ملی ہے تو اس نے کہا ہو کہ مجھے کیا اس سے تم یہاں جنگل میں بیٹھے ہوئی ہے وہ سارا سائیڈ تو تم کو رائے دو میں کس طرح جو ہے سلطنت کو چلاتا ہوں یا چلا سکتا ہوں مجذوب نے کہا کہ تم نہ دو تین دن میرے ساتھ جو ہے یا دو تین ہفتے یا دو تین مہینے میرے ساتھ سپینڈ کرو تاکہ تمہیں پتہ چل سکے کہ ایکچل سسٹم کیا ہے یہ بڑی دلچسپ بات ہے تھوڑا تھوڑا جو ہے وہ ہلکہ 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 کھاتا بھی جانگل پھر اس کے بعد وہ جو راجہ تھا حاکم تھا بادشاہ تھا اس کے ساتھ تو اس زمانے میں جو بھی سواریاں سوریاں ہوتی تھی لے کر وہ نکل گئے جیسے سے وہ نکل دیکھے کسی ملک میں پہنچے تو وہاں پہ بڑا دھوم دھڑکا اور جناب بڑی رونک وغیرہ جس کو کہتے ہیں ایکسٹرا رونک بہت زیادہ لگے تو وہ جو حاکم تھا بادشاہ تھا زیری بات ہے وہ بھی اس وقت ایک کومن مین کی طرح ہی تھا اس مجذوب کے ساتھ رہ رہ کر تو وہاں پتہ چلا ہے کہ جی وہ جو اس ملک کا جو بادشاہ ہے وہ اپنی بیٹی کی جو ہے وہ شادی کرنا چاہتے ہیں اور وہاں پہ کہتے ہیں کہ دنیا کے جو شہزادے جو ہوتے ہیں وہ آئے ہوئے تھے اور یہ جو مجذوب جوان تھا اس کو سادو بھی آپ کہہ سکتے ہیں یہ اور جو وقت کا راجہ جس کنٹری سے یا جس ملک سے یا جس شہر سے یہ لوگ آئے تھے یہ اس پندال کے اندر انٹر ہوتے ہیں تو وہ جو بادشاہ کی بیٹی ہوتی ہے وہ تمام شہزادوں کو ریجیکٹ کر کے تو اس کی طرف گامزن ہوتے ہیں اس سادو کی طرف اس مجذوب کی طرف بات کو ذرا سمجھے گا یہ واقعہ بھی ہے اور ایک قصہ کہانی بھی ہے یہ بیسک ہم ٹائم سپینڈ کر رہے ہیں ٹھیک ہے کہ نہیں کوشش ہے کہ اچھا ٹائم جو ہے وہ سپینڈ ہو جائے میرا آپ کے ساتھ اور آپ کا میرے ساتھ تو وہ اس نے کہا کہ مجھے اس سادو سے ہی شادی کرنی خیر وہ واپسی ہوا اور جو وقت کا حاکم تھا جو اس کے ساتھ تھا وہ کچھ کہنا چاہتے اس نے اس کو سائلنٹ کروا دی کہ آپ خموش رو چلنے دو وہ خیر اس کے پیچھے 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 تو وہ اتنے میں جنگل آ گیا اور شہزادی بھی جو ہے پیچھے اور جو اس کے گارڈ شاد یہ وہ تھے سارے وہ بھی اس کے ساتھ پیچھے ہی چل رہتے ہیں تو اتنے میں جو ہے وہ رات کا جو ہے نا وہ وقت ہو گیا اور وہ جو سادو تھا اور وہ حاکم وقت تھا یہ ذرا پھر میں تھوڑا اس کو روائز بھی کر لوں تاکہ میرے ذہن سے یہ نکل نہ جائے سادو اور جو وقت راجہ تھا انہوں نے رات وہیں بسر کی تو شہزادی نے کہا کہ آپ جو ہے وہ اس طرح جو اگری کریں گے اور یہ شادی کا جو سلسلہ ہو جائے اس نے کہا کہ تم سب سلطنت وغیرہ یہ چیزیں سب چھوڑ سکتی ہو اس پہ وہ جو شہزادی تھی وہ خموش ہوگی کیونکہ بادشاہ نے بھی اس کو ریکویسٹ کی تھی اس سادو کو اس مجذوب کو کہ اگر تم میری بیٹی کے ساتھ شادی کرو گے آدھ اس سلطنت کے تم مالک بن جاؤ اس نے کہا کہ نہیں مجھے سلطنت نہیں چاہیے کیونکہ اس کو پتا تھا کہ یہ سب ایک فانی چیز ہے اور کسی بھی لمحے یہ ختم ہو جاتی یہ پتے کی بات ہوتی ہے ایک اگائی کی بات ہوتی ہے ان بیٹوین جاؤ پر یہ مجمع لگا ہوا تھا اس کے اوپر ایک چڑیا اور چڑا یہ بیٹھے ہوئے تھے جارہا سمجھئے گا آپ لوگ تو چڑے نے کہا کہ یہ ہمارے میمان ہیں تو چڑیا نے کہا کہ اب ہم ان کی خاطر توازو کیسے کریں تو خیر وہ چڑا کہتے ہیں جو پڑا سمجھا وہ کہیں سے وہ آگ کا ایک چھوٹا سا انگارے ٹائپ کی چیز وہ لاکت اس نے گاز پوس ہوگی اس زمانے میں اس کے اندر وہ آگ لگا دی اور وہ آستہ آستہ بننا شروع ہوگی آگ نا اور وہ جیسے کہتے ہیں نا آگ لگنا شروع ہوگی پہلے وہ لال ہوئی پھر وہ سوڑی بڑھتی ہوئی تو اب چڑیا نے کہا کہ اب ان کی ہم خاطر توازو کیسے کریں اتنے میں جو چڑیا تھا وہ اس آگ کے اندر اود گیا اور جیسے روسٹ نہیں ہو جاتا وہ روسٹ ہو کے توازو کی بات ہو رہی تھی اور اتنے میں وہ جو چڑیا تھی اس کو بھی یہ بات فیل ہوئی کہ میں اپنے جو میاں یا ہزبنٹ ہے اس کی جو ایک ایمیج تھا یہ خراب نہ ہونے دو اس نے بھی وہی کام کیا جو اس کے ہزبنٹ شڑے نے کیا تھا وہ بھی بھول کے اور توازو کا باعث ان لوگوں کے بن گئے سادو نے یہ تمام جو چیزیں بزاری بات ہے یہ لوگ سہبے نظر ہوتے ہیں وہ اس کے ساتھ شیئر کی کہ اس طرح ممکن ہے اس نے کہا اس طرح ممکن تو اس نے کہا کہ تمہارا روٹ اس طرف میرا روٹ اس طرف تو اس قصے کہانی سے جو چیز سمجھ میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ جب کوئی ایسا انوائرمنٹ یا ایسی چیز ہوتی ہے تو سب سے پہلے سیکریفائز جو ہے وہ کیا جاتا ہے جب سیکریفائز ہم کر لیتے ہیں تو پھر میربانیاں یا نوازشیں جو ہے یہ ہونا شروع ہو جاتے ہیں تو اسی طرح کوئی چیز ایسی جو آپ میرے ساتھ شیئر کرنا چاہیں اگین میں آپ کو بتا ہےورپر میں در موز. اگین بتاتا جاؤں زیرو ایینڈڈڑ ڈبل 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 ڈی نائن اس پہ آپ کول کرنا چاہیں کول کر سکتے ہیں غب شپ ہو جائے گی ا exaggerت علی کرم اللہ بَج Så�� 0 elekt ironING دوپیر کی نیند کی بات منزلوں کو حاصل کرنے والے کبھی دیر تک نہیں سوٹ دیں یہ اگر ہم اس کو سمجھیں اور اگر نہ سمجھیں تو کوئی ایسا ایشو نہیں اچھا اب اسی پرام کے اندر جو ہے ہم تھوڑا سا آگے چلتے ہیں اور جو چیزیں میں نے آپ لوگوں کے لیے نکال کر الگ سے رکھی ہیں یہ آپ کے ساتھ میں شیئر کرنا چاہوں گا اور گپ شپ کرنا چاہوں گا تاکہ اس سے کچھ چیزیں ایسی جو ہماری اچھے انداز سے ہو جائیں کہتے ہیں جی عزت کے موٹی پر ذرا بھی میل آ جائے تو سینکڑو دریا بھی اس سے دھو نہیں سکتے تو اللہ پاک سب کی جو عزتیں ہیں اس کو محفوظ رکھے اچھے جی تبصم رہیم اسلام علیکم ابزل بھائی والیکم اسلام جی کیسی ہیں آپ ٹھیک ہیں جی محمد ساکب جی 030022222199 اچھے جی مجھے اس کا پتہ نہیں ہے اس لیپ ٹاپ کا تو اس لیے میں جتنا جتنا وہ سمجھ رہا ہوں اتنا اتنا ہی اس کو چلانے کی کوشش کر رہا ہوں آپ کال کریں گے تو آپ کی یہاں پر بات ہو جائے گی اور آپ کی آواز جو ہے جتنے بھی افراد اس پرام کو دیکھ رہے ہیں وہ سب دیکھ لیں گے اور سن لیں اب یہی جو بزرگ تھے شیخ سادی رحمت اللہ علیہ ان کا ایک قصہ بڑا مشہور تھا وہ بھی آپ کو میں سناتا ہوں وہ قصہ ان کا یہ تھا کہ ایک وقت میں یہ جب علوم کی خاطر اور مشاہدے کی خاطر یا ریسرچ آپ بول سکتے ہیں فرید زفر خان اسلام علیکم انکل رمضان مبارک والیکم اسلام بیٹا بہت شکریہ وہ نکلے تو اس زمانے میں خچریاں گدے ان کے اوپر سواریاں کی جاتے ہیں تو میٹھڈ یہ تھا کہ جتنے بھی مسافر ہوتے تھے اس زمانے میں ان کا جو مرد از رات کی بات کروں ان کا جو قیام ہے نا وہ مساجد کے اندر ہوتا تھا اور مساجد میں موزن کے علاوہ ایک خادم ہوتا تھا جو ہر مسجد کے اندر رات کی جوٹی کا اگر کوئی مسافر آئے تو اس کو اندر صلاح دیا جاتا تھا یہ قدیم وقتوں کی بات ہے اور بڑا مزے دار اس زمانے کا دور ہوتا ہوگا جو انہیں پڑا اور ہمیں جو سنکو بڑا مزا آیا ہے تو وہ شیخ سادی رحمت اللہ علیہ اور ان کا گد آئیے جا رہے تھے تو رات کا وقت ہوا تو مسجد اکائی تو انہوں نے نوک کیا تو شیخ سادی رحمت اللہ جو حقایات سادی کے اندر پینشن ہے کہ بڑے باروب شخصیت تھی اور یعنی دیکھ کے جو نا آئی بال رک جاتے تھے یہ پرسنیلیٹی تھی شیخ سادی رحمت اللہ علیہ کی بات تو وہ جب انہوں نے کہا تو وہ جو موزن تھا وہ وہاں پر تھا اور جو خادم تھا وہ نہیں تھا موزن بھی باریش تھا اور یہ تھوڑا سا انسیکیور ہوگی انہوں نے بولا شیخ سادی رحمت اللہ علیہ نے اس موزن کو کہ مجرات یہاں پی قیام کرنا صبح میں انشاءاللہ یہاں سے نکل جانا وہ انسیکیورٹی ہوگی کہ یہ کہیں پہ مسجد کے اندر کوئی قبضہ نہ ہو جائے ہیں یہ جیسے بھی منٹالیٹی ہوتی ہے انہوں نے اس کو منع کر دیا کہ نہیں آپ یہاں پر سٹے نہیں کر سکے پھر وہ اللہ کا نام لے کر آگے چلنا شروع تو آگے تھوڑا سا گئے تو ایک آدمی جو تھا وہ لالٹین لیئے وہ کھڑا تھا تو اس نے کہا کہ اللہ نے آپ کو بھیجا رات کا وقت تھا تو میری بیوی جو ہے اس کے پیٹ میں درد ہے آپ کینڈلی مجھے نہ کوئی چیز دے دیں انہوں نے ایک پیپر میں کوئی چیز لکھ کر دے دی اور یہ اس کا تقاضہ تھا یہ ذہن میں رکھئے جو تقاضوں کا بڑا مندخل ہوتا ہے یہاں پہ یہ اس کا تقاضہ تھا کہ جی آپ جو ہے وہ دے دیں لکھ کے اب جو انہوں نے چیز لکھ کے دی تو وہ بڑا کچھ ہوا تو وہ جیسے انٹر ہوا تو اس نے کہا جی آپ رات ہمارے میمان وہ جناب پڑھی رات اچھیر لنے گزار دی اور خوش اور احسن طریقے سے وہ صبح اگلے سٹیپ کی طرف گامزن اب جب وہ اگلے سٹیپ کی طرف گامزن ہونا شروع ہو گئے یہ ذہن میں رکھئے گا بات تو وہ جو جو انہوں نے پیپر لکھ کر دیا تھا وہ مشہور ہو گیا کہ جی گدے والے بابا جی جیسے تھا نا فلانی سرکار فلانی سرکار تو گدے والے بابا جی وہ موزن کی جو بیوی تھی اس کو بھی سیم پرابلم ہوئی تو وہ پاپولر ہو گئے تھے گدے والے بابا جی وہ موزن باگتا 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 جتنے بھی عرصے میں ایک دن میں یا دو دن میں وہ شیخصادی رحمت اللہ علیہ تک پہنچی گیا اور جب ان کو دیکھا تو بڑا اندرونی طور پہ ندامت فیل ہوئی اس کو کہ میں نے ان کو سٹی نہیں کروایا تو انہوں نے کہا بابا جی وہ اس طرح آپ نے فلان بیوی کو کچھ لکھ کر دیا ہے میری بھی بیوی اس طرح میں بڑا شرم ہند ہوئی ہے انہوں نے کہا کوئی بات نہیں خیار ہے یہ چلتا رہتا ہے انہوں نے اس کو بھی وہ لکھ کر دیا ہے اور وہ جو موزن تھا اس کے اندر پھر وہ انسیکیورٹی ہوئی کہ یہ کھولو تو صحیح تویز کیا ہے اب جب تو وہ تویز کھولا تو اس کے اندر لکھا تھا کہ یا رب العالمین میں اور میرا گدہ خیریت سے ہیں باقی آپ جانو اور آپ کا کام جانے تو یہ چیز بھی ذرا سمجھے گا کہ یعنی پوری جو سائیکل ہے وہ کس انداز سے چلتی ہے تو جو بھی ہوتا ہے جو بھی چیزیں دنیا میں ہوتی ہیں اللہ پاک کے حکم سے ہوتی ہیں اب وسیلہ جو بننا ہوتا ہے وہ ہیومن ہوتا ہے ہمیشہ یہ بات ذہن میں رکھئے گا یعنی جب بھی وسیلہ اللہ کے کاموں کا کوئی بنا وہ وسیلہ انسان کو کہا جاتا ہے ہوتا اللہ کے حکم سے یہ توفیق اللہ ہی دیتا ہے معاملات اللہ ہی سارے کرتا ہے لیکن مسیلہ جو ہے یہ ساتھ چلتا ہے ایک سسٹم ہے پورا ٹھیک ہے کہ اب اسی سے ریلیٹیڈ شیخ سادی رحمت اللہ علیہ کی جو بات تھی کہ میں اور میرا گدہ خیریت سے باقی ہے اللہ تو جانو تیرا کام جانے اس کا مطلب یہ ہے کہ لائف کے اندر دنیا کی کوئی بھی چیز اس کی مرضی سے نہ ہل سکتی ہے نہ آگے چل سکتی ہے یہ پوری ایک سائنس ہے جس کو سمجھا جاتا ہے اچھے جی اچھے جی اچھے جی یہ جناب آپ کے ساتھ جو ہے وہ میں تھوڑا ٹائم جو ہے وہ سپینٹ کر لیا گپ شپ بھی لگا لی تھوڑی سی اور 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 یہ کون ہے یہ کون ہے اچھے جی تو یہ ہے ناظرین جو ہے رمضان سپیشل جو پرام ہے اس کا وہ کیا آج کا جو فرس پرام تھا اس میں ہماری یہ کوشش تھی کہ وہ لائف سکریم ہی اگر ہوتا تو اس کے اندر پی ایم زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ ان ہوتے اور چلتے اور اس کو چلاتے برحال جو ہوتا ہے اللہ کے حکم سے بہتری ہوتا ہے اور بہتری کی ہی ہم توقع رکھتے ہیں اب اسی سیگمنٹ کے اندر کوئی ایسی گفت کو کوئی ایسی بات آپ شیئر کرنا چاہیں نمبر جو ہے وہ جو ہے وہ چل رہا ہے چل نہیں رہا میں بتا دیتا ہوں زبانی آپ کو آپ کال کر کے بات کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں 0-3-0-0-2-2-2-1-9 ہم نے جب میسیج کیا تھا نا کہ رات کو ایک بجے اپرام کو شروع کریں گے تو کافی سارے لوگ جو تھے وہ ایک بجے سے اتراز کر رہے تھے ٹھیک ہے نا اس پرام کہ یہ نہیں کہ یہاں پہ جو ویورز آتے ہیں اس کی سٹرنٹھ ہے نہیں اس کے جو سائلنٹ ویور ہیں سائلنٹ جو اس کو دیکھنے والے ہیں سائلنٹ جو پیار کرنے والے ہیں ان کی تعداد بہت زیادہ ہے تو ان کے جو میسینجر اور جو ویورٹ سائپ اور جو میسیجز تھے اس کو مدد نظر رکھتے پہ ہم نے اس کا جو ٹائم تھا وہ ایک گھنٹہ پہ لے جو ہے وہ ہم نے شروع کیا اور ہماری یہ کوشش ہے کہ ہم جو ہے وہ اس ساتھ کو یہ رمضان کی یہ جو ساتھ ہے یہ جو ٹائم ہے چاہے آپ کا دس منٹ ہے چاہے پندرہ منٹ ہے چاہے ایک گھنٹ ہے چاہے آدھا گھنٹ ہے یہ اچھا گزار سکیں ہم آپ کو مشہول جو ہے وہ رکھنے کی کوشش کر رہے ہیں اور یہ بھی نہیں ہم کہہ رہے ہیں کہ جی آپ سارے کام چھوڑ کے جو ہے وہ فیس بک پر بیٹھ جائیں اور صرف جو ہے وہ آپ سنیں ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ اپنی بھی کوئی بات ہے وہ آپ ہمارے ساتھ شیئر کریں کوئی میسیج آپ شیئر کریں کوئی اقوال جو ہے وہ آپ شیئر کریں کوئی ایسی بات شیئر کریں جس سے جتنے بھی افراد اس وقت جو سائلنٹ بھی دیکھ رہے ہیں پرام کو اور جو آن لائن بھی ہیں ان کو بھی اس سے ایک انرجی اور ایک روٹ جو ہے وہ ملے وہ آپ کال کر کے بات کر سکتے ہیں یہ جو میسیج جہاں پہ لکھا جاتا ہے اس کے لئے آپ یہ بات کر سکتے ہیں یہ ساری چیزیں ہیں نمبر اگین میں آپ کو پھر بتاتا جاتا ہوں 0300 2222219 پانی میں پھر پی ہوں گا کیونکہ یہ پروگرام کا ایک پارٹ ہے جس میں یہ ضروری ہوتا ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں کہتے ہیں کہ غصے کے وقت جو ہے نا وہ ایکچل انسان کا پتہ سکتا ہے کہ اس کے اندر برداشت کتنی ہے غصے غصے کی حالت ابھی جیسے رمضان شریف جو ہے وہ پاکستان میں اج فسٹ جو ہے وہ انشاءاللہ روزہ ہوگا اللہ کے فضل و کرم سے اللہ کے حکم سے تو اس روزے کے بعد یہ جو غصے والی ٹون اگریشن اگریسیف یہ اوائیڈ کریں کیوں اس سے اوائیڈ کریں اس لیے اس سے اوائیڈ کریں یہ جو بلیسنگز آ رہی ہے نا اس مہینے کی پتہ نہیں اگلے سال کون ہے کون نہیں یہ اللہ کی ذات کو پتہ ہے پچھلے سال کون تھا کون نہیں یہ پوری چین ہے ٹھیک ہے نا تو اگر دوبارہ رب نے موقع دیا شکر الحمدللہ اگین رمضان ہے تو یہ جو تیس روزے یا انتیس روزے رکھے جاتے ہیں تو یہ میرے اور آپ کی طاقت نہیں روزہ رکھنے کی یہ نائنٹی نائن پرشنٹ اور جو ون پرشنٹ یہ اس کی تفیق سے ہوتا ہے اس کی رب العالمین اللہ کی تفیق سے روزہ رکھا جاتا اللہ کی تفیق سے آپ نیت کرتے ہیں اللہ کی تفیق سے آپ اس ٹائم تک آٹھ گھنٹے دس گھنٹے بارہ گھنٹے تیرہ گھنٹے چودہ گھنٹے جو ہے وہ آپ گزارتے ہیں کس کے لئے اللہ کے لئے جب آپ اللہ کے لئے کو کام کرتے ہیں ٹھیک ہے یہ بات سے رسم یہ ہے تو اس کا جو ریوارڈ ہے وہ آپ کو کس طرح ملتا ہے یہ آپ نے سوچ ہے اور اس پہ پوری اٹینشن سے سوچ ئے گا کہ وہ جو ریوارڈ ہے وہ کس انداز میں ملتا ہے جو چیدہ چیدہ تھوڑی میری observation ہے وہ آپ کے ساتھ میں شیئر کروں گا تھوڑا ساتھ ساتھ میں چٹھو ریٹ اپ آدمی ہوں یہ انٹرٹینمنٹ بھی ضروری ہے دیکھیں ایک تو جب یہ جیس ختم ہوتی ہے تو رمضان کی تو پھر عید کی جو خوشی ہے وہ تو ڈیفرنٹ ہوتی ہے اچھا یہ ہے جی حمجد علی چودری السلام علیکم سلام کیسے ہیں حمجد علی چودری صاحب آپ کو اپنا حال کو قصہ کہانی کو گب شپ کال کرنا چاہئے کال کر سکتے ہیں کال کرنے کے لئے نمبر ہے 0300 22 22 129 سلام بھائی جان بلال راول پنڈی وعلیکم سلام بلال کیسے ہیں آپ ٹھیک ہیں خیریت سے ہیں یعنی کہ کافی لوگ جو ٹائم ہے وہ ایک بجے تک ہی تھا اور کافی سارے لوگوں نے اتراز کیا کہ اس کو پہلے شروع کریں بلال راول پنڈی آپ نے کہا تھا کہ وہ فیس بک کے اندر ہوتی ہے تو وہ ہم نے کافی سائنس لگائی وہ نہیں ہوئی تو ابھی ہم نے یہ کیا کہ اپنا جو نمبر ہے وہ 0300 222222 129 یہ ہم نے رکھ دی ہے اس پہ اگر آپ کو ہمارے ساتھ گپ شپ لگانا چاہتے ہیں آپ کال کر لیں آپ کی آز اور لوگ بھی سنیں گے یہ ہم نے تھوڑا سا ایک سائنس لگائی ہے اب دیکھتے ہیں یہ کتنی افیکٹیو ہے کتنی نہیں اچھا جی رمضان مبارک جی خیر مبارک سر ماشاء اللہ آج بیک گراؤنڈ کمال ہے اچھا بہت شکریہ بیک گراؤنڈ کی بیک گراؤنڈ کا بھی تھوڑا سا بتا دیں اس پہ جو ہے وہ ایک سپیشل جو ہے میں ان کا نام نہیں لوں گا کیونکہ انہوں نے منع کی ہے تو یہ ان کی کاوش تھی اور اس کا کریڈٹ جو ہے ان کو جاتا ہے اور انہوں نے تین چار چیزیں جو وہ انہیں دکھائیں تو اس میں یہ چیز تھی ایک دم کلک کر گئی کہ یہ ٹھیک ہے تو انہوں نے کہ چلو اسی کو بنا دیتے ہیں اور اور اس کے علاوہ جناب جی 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 اب ہم آتے ہیں جی بکاس شیخ صاحب آپ ٹھیک ہیں خیریت سے ہیں آپ کا پہلے گلدستہ بھی مصول ہو گیا ہمیں اور سپر بھی مصول ہو گیا فریض فرخان تبسم رہیم اگین مرت کریم اچھے جی ویل اچھے پھر اگین 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 اچھے سبحان اللہ سبحان اللہ حیل علی الازین اچھے محمد ساکیب صاحب کی بڑی مہربانی انہیں کلمات بیچے ہیں جو انڈسٹور بات ہے کہ ہم پڑھتے جائیں گے تو اس پرام کا فارمٹ بڑھتا جائے گا اور ٹائم کے ساتھ ساتھ آگے چیزیں لگتی جائیں گے اچھے جی اچھے جی یہ ہو گیا یہ ہو گیا یہ ہو گیا اچھا تو ہم بات کر رہے تھے جی یہ روزے کی اچھا اب روزے کی کچھ اور بھی معاملہ آتا ہے وہ آپ لوگ مجھ سے بہت اچھا سمجھتے ہیں بہت زیادہ آپ سے سمجھتے جو میری تھوڑی بہت ابزرویشن ہے وہ یہ ہے کہ سپیشلی گھر کی جو خواتین ہیں ان کا خاص خیال رکھیں ان کی بدولت وقت پہ سہری ملتی ہے آپ کو چائے بھی ملتی ہے افتاری بھی وی آئی پی ملتی ہے اور سپیشلی یہ جو اس وقت کے حالات ہیں کرونا والے اس میں بھول جائیں کہ باہر سے کوئی دیں بڑے لے کر آ جائیں گے اور پکوڑے لے کر آ جائیں گے میں سپیشلی کریچی کی بات کر رہا ہوں مجھے دوسرے ایریے کا معلوم نہیں ہے یہ آپ لوگ کی بتائیں گے بھائی جان سو سو چل رہا ہے لوگ ڈاؤن سین شکر اللہ پاک کا افضل بھائی آپ سب خیریت سے ہیں جی شکر اللہ میں بھی خیریت سے ہوں ایک وقاص شیخ صاحب ایک کال کر کر کے اپنی آواز تو سنوائیں ہمیں ہم اس کو ٹیسٹ بھی کر لیں گے یہ جو ہم نے ایک تھوڑا سا سیٹ اپ کیا دیکھتے ہیں کہ یہ اس کا جو فیڈ بیک ہے وہ کیا ہے کیونکہ ہم نے یہ کیا ہے کہ آپ کال کریں گے تو کال ہم اس کو کنیکٹ کریں گے آگے آپ کی خوشی ہے جی میں انسیسٹ نہیں کر رہا لیکن مجھے اس سیٹ اپ کو چیک کر کے تھوڑا تسلیح ہوگی کہ یہ اگر کال آتی ہے 300 2222 129 والا یہ نمبر جو پبلک پرسنل نمبر پر نہیں سار اچھا ہم بات کر رہے تھے اس کی نیم تھیرپی زیری بات بائس پرام کی ہیں وہ بھی اور اگر اس کو بھی آن کریں کہ آپ ناموں کا پوچھنا شروع کر دیں تو وہ پھر دوسرے فارمٹ پر ہم چلے جائیں ہم اس کو ہلکی پھلکی موسیقی ہلکی پھلکی بات کے اندر اندر ہی چلانا چاہتے ہیں اور اسی کے اندر ہم رہنا چاہتے ہیں اور اس چیز کو ہم سمجھ نہ بھی چاہتے ہیں میں افادیت کر رہا تھا رمضان کی اچھا جی یہ پہلی کال آگئی اچھا جی دل کیا کرے جب کسی اسلام علیکم اللہ کا شکر الحمدللللہ ٹھیک ہے آپ خیریت سے ہیں بہت شکریہ بہت نوازش بچے دو میرے ساتھ ہیں اور کچھ نہ کچھ تو شور زیادہ ہوتا ہے اچھا جی جی میں نے سیٹنگ بنائی ہے میں نے کہ جلیں آپ لائی بات کی جائے بہت شکریہ بہت نوازش آپ کی کال آئی پہلی اور یہ بتائیں آواز صحیح آرہی ہے آواز بلکل اچھی آرہی ہے اب یہ تو آپ فرسٹ کالر ہوگے اب جو ادر سننے والے ہیں نا وہ ویریفائی کریں گے کہ میری اور آپ کی جو گفتگو ہے یہ صحیح کمیونی کی جیسے میرا گھر ہے مجھے معلوم ہے میرا کون لوگ ہیں کیسے ہیں تو اگر ہر شخص شخص جو ہے وہ اپنی ذمہ داری پوری کرے اور آج پہ اس میں دھگ تو میرے خیال سے لوگ پر پرشان نہیں ہوں نہیں ہوں گے بس باقی رمضان ہے آپ بھی ہمارے حق میں دعا دیجئے ضرور انشاءاللہ بہت شکریہ آپ کا آپ نے ٹیسٹنگ کال جو ہے وہ اس پہ ہماری مدد کی بہت شکریہ جزا کر اللہ جزا کر اللہ اب تھوڑا سا ان لوگوں سے فیڈ بیک چاہوں گا کہ ساکیب صاحب کے ساتھ جب گفتگو ہو رہی تھی اس کو ویریفائی کر دیں اگین کال آگی جی اسلام علیکم ویریفائی کر دیں کہ کوئی ایشو تو نہیں تھا آواز میں بلکل جو ہے وہ کیونکہ یہ دیکھیں یہ فرس پروگرام جو ہے اس کے اندر یہ چیزیں ہیں ہم نے ایک سیٹنگ کے اندر لانی ہے تاکہ آنے والے جو ستائیس اٹھائیس تین یا انتیس تین یا تیس تین رمضان ایک ایونٹ ایسا ہوتا ہے کہ اس کا انتظار کیا جاتا ہے کیونکہ یہ وہ مہینہ ہے جس میں ارش بری جیسے ہمارے سٹیڈ بینک ہے تو اس ارش بری ایک اللہ تعالیٰ کا ایسا اکاؤنٹ ہے جو اس مہینے میں وہ کھلتا ہے وہ لاکر کھل جاتا ہے اور اس کے اندر سے جو بلیسنگ ہیں وہ ایسے آنا شروع ہوتی ہیں رحمت فضل کرم موجزات یہ میں اور آپ تصور ہی نہیں کر سکتا پانی میں پھر پیوں گا ٹھیک ہے نا گفتگو آپ کے ساتھ جاری اور ساری اسلام علیکم والیکم السلام کیا حال ہے بین میری ٹھیک ہے خیریت سہے اللہ کا شکہ رہے اواز کو زبردست آ رہی ہے پہلے بھی کالٹی جو آئی تھی وہ بلکل صحیح آئی تھی بلکل ٹھیک آپ نے زبردست کر دی ہے الحمدللہ الحمدللہ اب ہم نے بلکل جی آپ کریں ہم جو ہے بلکل تابدار ہیں بہت مرمانی آپ خیر مبارک بہت 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 شکریہ آپ لوگ بھی سب بہت 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 شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ اللہ اللہ بہت آپ سے حسن ضرورتی والی زندگی لے آمین جی بہت شکریہ میری اللہ 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 السلام آمین دیو کیسے اسلام علیکم والیکم السلام کیسے ہیں وقاص بھئی آپ نے کس طرح جو ہے ڈھوٹ کر ادھر کال ہو گئی یا یہ کمال ہو گئی ہاں ہو گئی کال اچھا یہ میں مسنجر پہ گئے ہوں مسنجر سے جا کے کال کیے ادھر سے کافی دیر سے بٹھ رہا ہی کر رہا تھا اچھا لیکن نہیں آپ وہ اپنے سیل سے بھی اگر کرے نا تو وہ بھی آ جائے گا اچھا یعنی کہ اس پروگرام سے ہٹ کے اگر سیل پہ جاؤں تو ادھر سے کرو کال جی اگر موبائل سے بھی آپ کریں گے لیکن یہ ایک نئی چیز آئی گیا آپ نے مسنجر سے کال کی تو وہ لگ گئی ہے اچھا 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 یہ میں نے ویسا میں مسنجر سے کی یہ کال یہ بھی آپ کی کال لگی ہے اگر آپ اس کو دوسرے سیل سے آپ کرتے ہیں نا تو اس سے بھی جو ہے آپ کے ہماری کمیونکیشن ہو جائے گی جی ٹھیک ہے میں ادھر سے بھی ٹھائی کرتا ہوں جی ڈی رو تری انڈر ڈبل 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 ڈی بلکل ٹھیک ہو گیا اور پنڈی کا حالات سنائے ٹھیک ہے خریت ہے شکر اللہ کا سب اللہ کا حسان ہے جی لوگ ڈاون پہ کوئی بھی فبندی نہیں کر رہا بس زیادتی کر رہے ہیں ہم لوگ اپنے ساتھ اچھا اللہ پاک ہمیں سمجھ اور ہدایت دے آمین 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 آچھا جی چلیں ٹھیک ہے تینک یو جی تینک یو سیر سیکھو ویری میک میں کرتا ہوں دوسرے نمبر سب دی کام کرتا ہوں اچھا جی محمد بلال کہتے ہیں سیر کال تو کال سپر رنگ ٹون سپر ہے ہاں تو صحیح ہے نا وہ جب دل کیا کرے جب کسی سے ٹھیک ہے کہ نہیں تو انسان جو وہ دل کے آتا ہو جائے نا وہ ہینگ ہو جاتا ہے کہتے ہیں نا وہ مجبور ہو جانا یا وہ ہو جانا اچھا آپ دیکھیں مزے کی بات کیا ہے ہم پرام کر رہے ہیں اور پرام کے اندر یہ جو ہے آہ یس یس ایف پی آن لائن کال ہے یہ محمد بلال اگین اچھا بلال ہم نے بہت کوشش کی ہم ہمیں شاید اس کا علم نہیں تھا آہ اگر علم ہوتا تو ہم یہ اتنا سیٹنگ نہ کرتے لیکن یہ وہ بھی کمفرٹ ہے لیکن یہ بھی اس لئے کمفرٹ ہے کہ اگر کسی نے یہ آگیا ہے جی اسلام علیکم اسلام علیکم والیکم اسلام جی جی بلکل لائیو آگی جی کال ہے کیا جی زبردست ہو گیا دونے چیزیں سمجھ لیے جی سر جی سر پنڈی والے پنڈی والے تھوڑے تیز ہوتے ہیں زیادہ سمجھ لیتے ہیں پر بازل دنسی سے ہاتھ مارے ہیں لگے اچھے چلے شکر اللہ کسی نے کسی نتیجے پر تو پہنچے بس یہ دیکھیں کہتے ہیں جس کا تکہ لگے نا وہ کامیاب ہو جاتا ہے دیکھیں ہم دونوں طرف کامیاب ہو گیا نہیں جی آپ نمبر لے گئے ہیں اور ہم بڑے جانا خوشیاں اور مطمئن ہو گئے کہ جو ہے وہ گب شب جو ہے وہ اون ہو گئی ہے بہت شکریہ بہت شکریہ تو کالز آنے سے پتہ کیا ہوا ایک تو مجھے نہ تھوڑا سا ایک فوبیا تھا کہ پتہ نہیں یہ جو سائنس میں نے سپیکر کی لگائی ہوئی ہے یہ چل رہی ہے کہ نہیں چل رہی ٹھیک ہے کہ نہیں اس سے مجھے نہ پسلی ہو گئی ہے کہ ہاں یہ اللہ کی مدد سے یہ تجربہ کامیاب رہا چودری نکاش اسلام سلام بھائی جان چودری صاحب کی آلے تو آڑا ٹھیک ہو خیریت نہ لو نمبر ہے 0-300-2222-129 اوہ تا تھے گال بھی کار سا گئے تسی بیٹریز رننگ لو مجھے اس کو چارج لنک پہ لگانا پڑے گا ایسا کنور دکار موسیقی 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 ٹھیک ہے نا لوگ کہتے ہیں کہ وہ پکوڑے بنا لیے بھائی اس کا مٹیریل تھا تو بنا لیے نا بیس تھی تو بنا لیے چنہ چاٹ بنا لیے چنے اویلیبل تھے تو بنے نا تو جب ہم تمام چیزیں کھاتے ہیں نا تو پھر وہ جو بات ہے فبیعی اللہ ربی کما تک زیبان تو یہ پھر اقیقت سامنے آتی ہے پانی لے لیں چاول لے لیں اجناس لے لیں کوئی بھی چیز آپ اٹھا کر دیکھ لیں تو یہ اللہ پاک کی بڑی ایک مربانی ہے بڑے ایک کرم ہے کہ یہ چیزیں ساری بنی ہوئی ہیں یہ ساری چیزیں آلریڈی بنی ہوئی ہیں اب صرف فنکشن کے ہے تھوڑا سا وہ دس منٹ پندرہ منٹ بیس منٹ یا آدھے گھنٹے کا ہے اس کو جب آپ تیار کرتے ہو لیکن آلریڈی وہ جو تیار ہے وہ جو تیار ہے وہ راو مٹیریل ہے تو راو مٹیریل ہوگا تو ہم پکوڑے بھی کھا سکیں گے چارٹ بھی کھا سکیں گے اور ریسیپی جو ہے وہ ہم آپ کو بتائیں گے ساتھ ساتھ آج کا جو پہلا پروگرام تھا اس کے اندر کافی ساری چیزیں مجھے چیک کرنی تھی سپیشلی یہ آواز کا جو تھا یہ اور پھر جو لائیو کال کا یہ سسٹم بھی مجھے دیکھنا تھا اور آپ لوگ کا بہت شکریہ کہ آپ لوگوں نے برپور جو ہے وہ میرا ساتھ دیا اور اس کو دیکھا اور اپنا جو قیمتی وقت ہے وہ آپ میرے ساتھ سپینڈ کر رہے ہیں اچھے جہاں تک آج ہے جی ریسیپی کی بات تو میں آپ کو کوشش کروں گا کہ شورٹ ریسیپی بتاؤں جس میں الجن نہ ہو آپ کو ٹھیک ہے نا اور یہ ریسیپی بھی جو ہیں وہ آج کی نہیں ہے یہ پرانی ہے لیکن ہم نے تھوڑا سا اینگل چینج کرنا ہے اس کے اندر ٹیسٹ جو ہے نا وہ ملٹیپلائی ہو کر ہمارے سامنے آتا ہے اور آپ لوگ خود حیران رہ جائیں گے کہ یہ کیسے ممکن ہے نائنٹی پرسنٹ جو ہے نائنٹی پرسنٹ کی باب کرنا ایک ڈش ہوتی ہے جس کو شامی کباب کھا جاتا ہے نائنٹی پرسنٹ لوگ چنے کی ڈال اس کے اندر ڈالتے ہیں میں نے اس کے اندر تھوڑا سا اپنی سائنس لگائی اور آپ یقین کریں وہ جن بھی دوستوں نے کھایا تو انہوں نے کہا کہ یہ تو ٹیسٹ وہ نہیں ہے یہ کوئی اور چیز ہے اب بیسک کیا ہے کہ صرف ایک چیز چینج کی ہے اس سے اس کا کلر بھی چینج ہو گیا اور اس کے اندر ایک ٹیسٹ بھی ایسا آ گیا وہ آپ پریکٹیکل اپ کر لیجئے گا ٹھیک ہے لکھ لیں اگر آپ نے لکھنا ہے اس کو آپ جو ہے وہ جہاں پر جب یہ ملٹ کرتے ہیں بناتے ہیں شامی کباب تو کیمہ جس کو کہتے ہیں یہ بیف کہہ لیں کچھ افراج جو ہے وہ مٹن کا بھی استعمال کرتے ہیں تو اس کے اندر کالی مسور کی ڈال یہ آپ اس کے ساتھ ہی پکائیے گا جیسے چنے کی ڈال اور کیمے کو آپ لوگ پکاتے ہیں نا تو اب چنے کی ڈال کو نکال کے اس کی جگہ کالی مسور کی ڈال جب آپ کر کے اور پھر اس کے جو کباب بن جائیں اور آپ جو کھائیں گے یا جس کو بھی کھلائیں گے تو اس سے آپ پوچھیں کہ اس کے اندر ٹیسٹ کیا ہے آپ یقین کریں ایک ڈیفرنٹ سا اور ایسا میرے موں میں پانی آگیا ایسا انرجیٹک ٹیسٹ آپ کو ملے گا کھانے والا جو ہے وہ بھی انجوائے کرے گا یہ بالکل شارٹ ریسیپی ریسیپی قدیم ہے یہ شامی کباب کی لیکن اس کے اندر تھوڑی سی چیزیں ایڈ کی ہیں تھوڑی سی چیزیں اس کے اندر جدد کے طور پر لے کر آیا ہے اسی طرح فروٹ یہ بنا بنایا ہے اس میں کوئی منطق کوئی سائنس نہیں ہے ٹھیک ہے نا سیو لے لیں بنانا لے لیں ٹھیک ہے جی اور جو ایک سیزنل ہوتے ہیں جو فروٹ وہ لے لیں ٹھیک ہے اس کو ساپ کر کے آپ نے کاٹنا ہے کچھ بھی نہیں کرنا سیمپلی کریم بس پور ڈال دیں ریسیپی دیا یہ نیچرل ریسیپی کی بات ہے اب وہ جناب کے لیے وہ اس کا وہ شیرہ بنایا جا رہا ہے وہ پانی گرم کیا جا رہا ہے چینی کو پیسا جا رہا ہے ٹھیک ہے نا یہ تھکانے والی چیزیں ہیں اب ایک بندہ جو ہے اتنا تھکا کر یا اتنا وہ محنت کر کے وہ چیز بنا رہا ہے ٹھیک ہے نا اس کے بعد کئی منس پلس ہو جاتا ہے تو کلیم ہے جی اہتھے صحیح نہیں ہو اہتھے صحیح ہو جائے ذہن میں رکھئے گا یہ بات اور اگر نیچرل ہی خوراک رکھیں گے ٹھیک ہے اور اس کے اندر صرف ایک چھوٹا سا ایڈیشن کر رہے ہیں تو وہ جو اس کے جو نیچرل وائٹامنز ہیں جو نیچرل انرجی ہے وہ آپ کے ساتھ ساتھ چلتی رہے گی یہ میں نے آج کی آپ کو ریسیپی جو ہے یہ بتا دی اب آپ لوگ جو بیس پرام کو دیکھ رہے ہیں جیسے ان لوگوں نے کہا کہ جی بارہ بجے آپ سٹارٹ کر دیجئے گا اسی طرح آپ لوگ کا بھی ایڈوائز آپ لوگ کا بھی مشورہ کیونکہ یہ پرام میرا اپنا ذاتی نہیں ہے یہ پرام آپ لوگوں کی وجہ سے ہے آپ بھی اپنی رائے جو ہے وہ ضرور مجھے مینشن کیجئے گا کہ یہ ٹائم ٹھیک ہے بارہ سے ایک کا یا اس کو پہلے رکھا جائے یا اس کو دوپہر کے وقت رکھا جائے یہ ساری چیزیں جو ہے یہ یعنی فرسٹ جو پرام ہے یہ ایک ایگزیمپل کے طور پر جو ہے وہ ہم نے کیا ہے اور مزید جو ہے ہم یہی چاہیں گے کہ بشترکہ جو لائے عمل بشترکہ جو کیا کہتے ہیں اس کو پالیسی کہہ لیں ہاں ٹھیک ہے نا تو اس کے مطابق ہم چلیں تو میں منتظر ہوں گا کہ آپ لوگ مجھے جو ہے وہ یہی پہ جو میسیج آپ لکھتے ہیں ٹھیک ہے نا حال وال پوچھنے کا سننے کا دیکھنے کا اس کے اندر آپ مینشن کر کے تو ٹائم کی تھوڑی سیٹنگ کر رہے ہیں میرے ذہن میں ایکچول یہ تھا اور اس میں ہمارے ایک دوست ہیں اسلامباد میں ہوتے ہیں انہوں نے یہ کہا تھا کہ آپ جب رات کو ایک بریک پرام سٹارٹ کریں گے تو اس سے جو آپ کے بیرونے ملک کے جو افراد ہیں وہ بھی اس کے اندر شامل ہو جائیں گے کچھ ٹائمنگ کا حساب کتاب ہوتا ہے اب جو بیرونے ملک والے ہیں وہ بھی ویلکم سر آنکھوں پر بارہ سے ایک بلکل صحیح ہے سر یہ ٹائم میں سجیشن ٹھیک ہے جی میں سجیشن ٹھیک ہے جی بارہ سے ایک جو ہے یہ ٹائم بلکل صحیح ہے کہ بارہ بجے جو ہے یہ پرام کو سٹارٹ کر دیا جائے اور ایک بجے ختم کر دیا جائے یہ بھی ساتھ بلال ذرا آپ پلیز مینشن کریں اچھے جی تو ہم بات کر رہے تھے کس کی یہ جو رائے چل رہی ہے تجویز جن لوگوں کی چل رہی ہے ٹھیک ہے نا میرا اپنے جو دماغ کے اندر تھا وہ یہ تھا کہ اس کو اگر ہم ایک بجے یعنی سٹارٹ کرتے ہیں تو ہم اس کو دو سوہ دو ڈھائی تین بجے تک لے جائیں گے اس میں مشہول بھی رہیں گے آپ لوگ میرا اپنا ایک تھامیل ہو سکتا ہے یہاں پہ غلط ہوں اور پھر وہ وقت جو سہری کا جو سٹارٹ ہوتا ہے وہ ایک آپ اس کے قریب ہو جاتے ہیں اگر آپ جاگنے والے فراد ہیں اور آج کل جاگنے والا مسئلہ یہ ہے سپیشلی کریچی کے اندر سر ختم on yourself نہیں وہ آپ کی اب جو بات کر رہے ہیں وہ صحیح ہے بات یہ کہ پروگرام شروع کرنا اور پرام ختم کرنا یہ معنی نہیں ہوتا معنی یہ کہ اس پرام کے اندر جو material ہے اس کی اہمیت دیکھنی ہے ہم نے کہ ہم ایک گھنٹہ یا سوا گھنٹہ یا ڈیڑھ گھنٹہ وہ آپ کی انرجی خراب تو نہیں کر رہے آپ کا وقت ہم ضائع تو نہیں کر رہے ہم نے اس چیز کو دیکھنا ہے یہ بلال میں آپ سے بات کر رہا ہوں جی تو میرے ذہن میں یہ تھا کہ وہ یہ رات کو جاگنے والا جو کریچی والا معاملہ ہے نا اس کا کہ یہ سب جگراتے ہوئے ہیں ٹھیک ہے نا جاگنے والے افراد جس کو کہتے ہیں ٹھیک ہے نا یہ اُلٹی سائیکل چل رہی ہے تو اگر کچھ افراد ایسے ہیں جو وہی روٹین رکھی ہوئی انہوں نے کیونکہ ابھی جو ہے نا یہ تقریباً سوا مہینہ ہونے والا کریچی کے اندر سب کی جو سائنس ہے نا وہ چینج ہوئی کیونکہ صبح کا کوئی کام نہیں ہے کہ جی صبح آرٹ بجے اٹھنا ہے دس بجے اٹھنا ہے یا گیارہ بجے اٹھنا ہے جو ایک اصول کے مطابق اپنی زندگی گزارتے ہیں وہ اسی ٹیم ہی اٹھیں گے جس ٹائم آپ ایزی ہیں وہی ٹائم منظور ہے جناب اچھا جی ہم بلکل ویلے ہیں بھائی جہاں چوبی کینٹے آزر ہیں اچھا جی چودی نکاح صاحب اچھی بات کی انہوں نے ٹھیک ہے کہ نہیں تو یہ میرا جو مقصد تھا وہ ایکچول یہ تھا کہ اس پرام کو ہم اس طرح اس طرح رکھتے کہ وہ جو تین کینٹے ہیں نا یعنی بارہ سے لے کر ایک ڈیڑھ دو تین بجے تھا ٹھیک ہے کہ نہیں وہ آپ کا ٹائم ایک اچھا سپینڈ میرے ایک ذہن تھا ٹھیک ہے کہ نہیں اس طرح اچھا اب بات یہ ہے یہ جو ٹائم سپینڈ کرنا ہے یا ٹائم جو ساتھ چلنا ہے اس میں لنک کے ساتھ یہ نا کچھ میں نے باتیں کرنی ہے کچھ آپ نے باتیں کرنی ہے جیسے اب یہ آپ میسج کر رہے ہیں تو اس کو میں پڑھ رہا ہوں ٹھیک ہے نا یہ ایکسچینج ہو رہے ہیں دماغ ایک دوسرے کے اور اگر یہ خالی سولو پروگرام ہی ہو کہ جی صرف مجھے ہی اپنی بات کرنی ہے اور اس کے بعد میں بولو جی بائی بائی ٹاٹا تو ایسا نہیں ہے یہ ہم نے اسی لیے اس کو غور کیجئے گا رمضان سپیشل جو رکھا ہے نا یہ سپیشل یہ ہے کہ آپ لوگ سب سپیشل ہیں میرے لیے بہت زیادہ سپیشل کیوں آپ اپنا قیمتی وقت دکال کر اس پرام کے فارمٹ کو دیکھتے ہیں سمجھتے ہیں اور اس کے بعد اس کے اندر چیزیں جو ہے وہ آپ ان کرتے ہیں اور آف کرتے ہیں یہ ساری چیزیں اسی سے کونیکٹڈ ہیں اچھا جی میڈ نائٹ صحیح رہے گا سر بلکل ٹھیک بچ ٹھیک ہے یہ میڈ نائٹ صحیح ہے جی یہ بارہ بجے جو ہے ہم لوگ اس کو انشاءاللہ تعالیٰ ریکلر رکھیں گے اور پھر اس کے بعد جیسے سے پرام چلتا رہا جیسے جیسے یہ چیزیں ہوتی گئیں وہ ہم آپ کو بتاتے جائیں گے اور آپ کے ساتھ گپ شپ کرتے جائیں گے اچھا جی یہ بھی ہو گیا یہ بھی ہو گیا اب کچھ اور جو ہے قصہ یا واقعہ وہ مجھے ذرا سوچنے دیں کوئی ایسی بات کوئی آپ کو ایسی بات کریں کوئی لائف کی اپنی کوئی ایسی بات کوئی ایسا تجربہ آپ کا جو آپ اس کے ساتھ ہمارے ساتھ شیئر کریں آپ کے اس تجربے سے جیسے یہ واقعہ شیئر بھائی نے فون کر کے بولا کہ جی بلکل ہم توجہ نہیں دے رہے لوگ ڈاؤن کا بلکل ہم جو ہے نا وہ خیال نہیں رکھ رہے یہ پنڈی کے جو اٹموسفیر ہے وہ انہوں نے میرے ساتھ شیئر کیا ہے وہ آپ لوگوں نے بھی سنا تو اسے ایک دماغ کے اندر ایک چیز نہیں آئی کہ ہاں ادھر احتیاط ہو رہی ہے ادھر احتیاط نہیں ہو رہی تو اس کا ہوتا ہے کہ اگر کوئی پنڈی سے ادھر آ رہا ہے تو ہم اس کو وہیں پر روک دیں یا ادھر سے اگر کوئی ادھر جا رہا ہے تو وہ ہم accept کر لیں یہ چیزیں اسی طرح ہی ہوتی ہیں اور اسی طرح ہی ہم نے اس کو سمجھ کر یا سمجھا کر اور چلنا اور سیکھنا تو اس کے علاوہ جناب اور اس پرام کے اندر جو ہے وہ قصہ کہانی میں نے اپنا جو تھا وہ آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے جو واقعات تھے وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کی اب آپ نے کوئی اگر آپ چاہتے ہیں کہ اپنا کوئی چھوٹا سا واقعہ کوئی چار منٹ کا کوئی پانچ منٹ کا کیونکہ یہ دو چار پانچ منٹ بھی اکیلے یا بات کرنا یا سنانا کسی کو یہ بڑے معنی رکھتے ہیں اور میں ہمیشہ صحیح یہ کہتا ہوں کہ سکرپٹڈ پروگرام ہمارے نہیں ہوتے لائیو ہی ہوتا ہے چہرے جب سامنے آتے ہیں ان چہروں سے جو ہے وہ باتیں نکلنا شروع ہوتی ہیں کوئی میسیج سامنے آتا ہے اس میسیج سے جو ہے وہ باتیں نکلنا شروع ہوتی ہیں میں آپ لوگ کے ساتھ اس لیے زیادہ گپ شپ کرتا ہوں کہ یہ جو جس جو فیلڈ ہے یہ نیم تھیرپی کی اس کے اندر بڑے عجیب جیب سے کیسز آتے ہیں مختلف مختلف نویت کے کیسز آتے ہیں اب اگر ان کیسز کو میں ون بائی ون بھی آپ کے ساتھ ڈسکس کرتا جاؤں تو میرے لیے کوئی دو تین گھنٹے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے بولنا اگین کہتا ہوں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اس کی توفیق سے بولنا میرے لیے کوئی ایشو نہیں ہے یعنی آج صبح کوئی میرا خیال دھائی بجے یا تین بجے جو ہے وہ ایک کپل سے میری کافی تفصیلی گپ شپ ہوئی ٹھیک ہے نا اس کے بعد کل جو تھے دو اپنا لوگ تھے ان کا ایک کچھ سوشل ایشو تھا وہ اتنا طویل تھا تقریباً دو ڈائی گھنٹے ان کے ساتھ لگے یعنی میں اگر ان چیزوں کو ہائلائٹ کروں اور جو مسائل ہیں اس وقت معاشرے کے اندر جو ہم سنتے ہیں لوگوں سے کہ یہ مسئلہ ہے یہ پریشانی ہے یہ ایشو ہے اس کا کچھ سلوشن ہو اس کا کچھ سلوشن ہو اس میں تو ٹائم سپینڈ ہو جائے گا ٹھیک ہے نا لیکن میری یہ کوشش ہے کہ آپ لوگ اس پرام کے اندر پارٹسپیٹ کر کے اپنے جو تجربات ہیں وہ شیئر کریں آپ کی شیئر کرنے سے سٹرینٹھ جو ہے وہ ہماری بڑے گی ہماری آپ اور میں اس کو ہمارا کہتے ہیں بس یہ بات تھا ناظرین یہ آج کا ایک ہمارا انٹروڈیکشن والا پرام تھا اپنے بزمان اسم ابزل کو ہم نے گیارہ پچاس پہ یہ پرام سٹارٹ کیا تھا اور اللہ کی مدد سے اللہ کی تفیق سے کیونکہ یہ سب اس کی عطا ہوتی ہے بولنا بھی ٹھیک ہے اور آپ لوگوں کی محبت سے ٹھیک ہے ایک بج کے بیس پنٹ پر ہم نے اختتام کیا آج کے پروگرام کا اگلے پرام تک پھر انشاءاللہ ملاقات ہوگی اپنے بزمان اسم مبزل کو اجازت دیں رمضان سپیشل کے ساتھ اللہ حافظ مبزلardon مبزل